جی بہت مخدوم زرغام عباد شاہ صاحب تشریف فرمان بہت جل باہو رہاں ٹھائیں گے ننے زاکران بات آپ بعد سارے ننے زاکر دو ٹرہ بیٹھے ننہ سارے انشاءاللہ اکبال شاہ صاحب بجار او باہو مخدوم زرغام عباد شاہ تو بات او پرسن انشاءاللہ اے سخی چالہ در دیبان سولہ پندرہ سولہ ذو الحج سالانہ مجلس سید خواز شاہ سید کے سران ملک نے تمام ننبر زاکرین علماء اور ماتمی حلقہ جات جی میں کرنا پہا ہوں تشریف لیاسن مومنی نگے شرکت نے پھی دلو چریف آواز بلد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ کن ورینکالوجت ابن الحسن صلوات دکا علیہ وعلا وعیم بی حاضر وفی کل شاہ ولیم محفظہ وقائدہ مناصرہ وطلین وعینہ حتی تسکنہو ارزکتا وامد مدعہو فیہا قبیلہ یارک محمد مال محمد سب علی محمد مال محمد معجل فرجہ قابلی محلی محمد دلبر محمد وعیبت محمد اولم اللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ وحیل احمد اللہ محمد الہم وصلاوت على اہلہ ومعباد قَالَ رِزَا وَلَيْسَلَام بِلَایَتُنَا اَحْلَ الْبَیْتِ نِمَتَ اللَّهُ وَبَّمْ نَرَيْتَ سلوہ پڑھو کنمانی رضا بچ ارزے ہے میں اپنی بھائی مجلس تے گیارہ بجے دا ہے ٹھیک ہے جی ہون ہو گئے شان دیسہ اچھی اتنی دیر بندہ اونچ باگ بھیتے سیدھا نہیں ہو سکتا مجلسی میں پڑھنی یہ تے پڑھنا چاندھا بھی ہاں یکوں ذکات اللہ کے آج چمی ذکات تک جڑے بندے میں نجان دیں میں پورا مہینہ فضائد رضا پڑھیں آج بھی رضا دیں فضائد پڑھنا چاہی سوائے امام رضا دیں بابا جی میں پورے مہینہ کوئی جملہ نہیں آکھا آج چمی ذکات تے امام مقصوص ہے امام رضا بادشاہ دے نام نہ میں چاندھا میں تو انہوں کو بھی ایک منٹ فضائے لے رضا سونا ہوں اور پان سا امیٹ موسیقہ دے جو اس کو زیادہ میں نہ پڑھ سا ہو کوئی رمبہ پڑھیں میرے آپ نے اتنی حمد کوئی سلسلہ امامت تے اٹھویں امام سلسلہ قسمت تے دسویں معشوم سلسلہ الویت تیسرے علی علی رضا آئے سلسلہ 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 امامت تے اٹھویں امام سلسلہ قسمت تے دسویں معشوم اور سلسلہ الویت تیسرے علی علی رضا آئے نام بھی پہلے علی جیسے کنیت بھی پہلے علی جیسے فرق صرف اتنے پہلے علی مرتضا کا ویند ہے اس علی و رضا کا ویند ہے نربان نام بھی پہلے ہے علی جیسا کنیت ستا دی ابل حسن کنیت بھی پہلے ہے علی جیسا فرد صرف اتنا اس علی و رضا کا ویند ہے اس علی و رضا کا ویند ہے گرمی بڑی ہے پاسو بلا دھوشی میں کش ہوئے سے من فرق بین علی ہے میں ختمتار سے دیں گے دس سال پڑھیندہ دیں گے جی میری گفتگو مستند برشی مل فرق بین علی جائیں اس وڑے علی جی اور اس علی جی فرق کیا ہے قرآن دیرونا علشاء جی صرف ایک فرق ہے اللہ دیا رضا ماتے مالک و علیہ دین علی دیا رضا ماتے مالک و امام رضا دل منی تا بولے دل منی تا بولے دل آکھ ہی تا بولے دل نام منی تا بشک نہ بولے اللہ دیا رضا ماتے مالک علی دیا رضا ماتے مالک امام رضا ہے قہور جملہ تھا سید زیادہ دعا فرمائے سے جی ہے پھر دو اوہ مرتضا اے اے امام رضا میری پوری زمانہ تک علی ابن عبی طالب مرتضا سب تو پہلے محمد فرمائے اینو رضا سب تو پہلے خالقے کی بریام فرمائے دو جدیاں مشہور ہیں ہاشمی ویڑھے دیا تیسری جدی میں نہیں ملے دو جدیاں ہاشمی ویڑھے دیا آئی امام دیا مشہور ہیں سید ولمبی آگے جدی مشہور ہیں امام رضا دی جدی مشہور ہیں جڑے بندے رضا دارن لنگر کھانے وہ حق ادا کرنا بھئی فرق کیا ہے جس بادشاہ دی جدی کاؤ سین دی سیر کرے اوزن محمد آدھے جدی جدی دریامت روخ بدلہ اے اوزنو امام رضا دی کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب دی سبحان اللہ جیدی جدی عالش کی سیر کرے اوزنو محمد آدھے جیدی جدی دریامت بابا جی روخ بدلہ اے ایسے بادشاہ امام رضا دی سلسلہ آئی مائچ سب تو وسی روزہ اٹھوئے بادشاہ امام رضا سرکار سید علم بیات اللہ کے سرکار ابو محمد حسن عسفری علیہ السلام دے روزہ سب تو وسی روزہ چار مربع کلو میتر اچھے امام رضا دے روزہ گھر میں ڈھیرتا نہیں لگی رہے تھے چھتی دروازے میں امام رضا دے روزہ دے میرے بھروسہ کر تیری برزی حوالہ مگ میں تو حق رکھ دیں جملہ بہت قزیمہ کھٹ گا چھتی دروازے سید امام رضا دے روزہ دے اور کسے ہروں دے چھتی دروازے دیں بھائی کیڑا سخی امام میں آج بھی جس باب شہدے چھتی دروازے جو موگنا مجندہ تقسیم ہوئے ایسے سخیل رضا دے روزہ دے نا دلیل دے نا دلیل کا بندہ ای چھتی دروازے میں دے اینا چھتی دروازے دے چھتی دروازے جو او دروازہ جس دروازے دے کریم موگنا نو ہک تیم دا لنگر تقسیم ہوئے جیڑے بندے گئے ہو تو سنگا واہی دے اور لنگر ایسا عظیم لنگر ہوندے کہ ایران دے امیر رئیس وزیر کھڑے ہوندے تے منگن وادن تو آدن ایران دا لنگر کھا تھا لنگر کھا من تو بات سالی بھی سارے کافرے نے تھوڑے تھوڑے چاول کٹھے کر لے بھر ویسو پاکستان ایمان رضا دے دسترخان دوان کے لیسو میں جیوے نکلا ایران دا وزیر میرے سامنے اسے کہ آگا تھوڑے دے چاول تے دے چاول لگنے میری آواز سالتا ہے تھوڑے دے چاول تے دے چل میں ایک رضا ایمان دے دسترخان دے تا بہت ساری چیزیں سلا دے گوشت دے مرمی لنگر دھیر ساری چیزیں اے تُس سے چاول کیوں مگدہ ہے اُس طرح کہ میں چاول اس مست مگدہ اجناسی جو چاول پہلی فسدے کے سب تو پہلے علی نے ملایا تے گراری تیلمان مانگی تو بولنے تیلمان مانگی تو بولنے کوئی سفارش رہا ہے تا لگا لگوئے نہیں جی بھی اس میں لگا اُس طرح چاول تا مگلا اجناسی چوئے پہلی فسد دے مولا علی ابن عبی طالب تھی ملایا تا بولنے تا صحیح اقرار کیتا ہے چھتی دروازے میں پوری زمانہ کھاڑا دا تو من تا حقیقت ہے نامن تا حقیقت ہے او دروازہ اللہ کرے مجمع برداشت کر لوے مجمع دا اعتماد ہوندہ اہستہ اہستہ جیسے لئے اعتماد ہو بنے نا وقت بندے نو یقین آدھے کہ پڑھنوالا سچ کھڑا دے وقت بولنے تے دلی کرنے یقین کارمن ہے صد کا رضا دا پڑھے لکھی گالی میں او دروازہ جڑھا دے قریب لنگر ملتے مولا دا اوس دروازے تے آج بھی لکھا ہویا ہے سنسو کیڑھا یعنی دروازہ ایمام رضا دے روزیدہ اون دے تے آج بھی لکھا ہویا ہے این باپ باپ خدا مانی کرنا چاہے این باپ باپ خدا رزق خدا دردست رزا کئنات والو رزا دا دروازہ نہیں خود خدا دا دروازہ ہے اور جب بھی لنگر مگنا رزق مگنا رزا دا صدقہ مگنا اس واسدے کے رزق خدا دا ہوندہ ہے بندہ واسدے ہاتھ امام رزا دا ہوندہ اللہ علیہ وآلہ جی مہربانی جی جی مہربانی جلدی کریں جی مہربانی 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 جی مہ اس سارے مومن مولا تھا اس سارے غیور بیٹھیں تے عباسو بلند کر کے حکمیٹ میری گل سون لے حکمیٹ میری گل سون لے بط نارا مارے عباسو بلند کر کے علی دا نام جامن تُو لیڑھا بندہ گھبراوے وہ شیعہ نہیں گے ہوں گا کیوں ملہ مپتہ ہی کوئی نہیں عباسو بلند کر کے علی دا نام جامنہ ودیرش محمد جللانے کا بولے جی آجی 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 بعضو بلند کر کے جی جی نام چامنہ غدیرش مصطفیٰ دی سون لے گھبرانے تلی میں پہنے تلارا زہر برکت اپنے ہک دفعی نہیں پوچھا میں مجدہ بیاں گھبرانے تلی میں پہنے تھوڑا ہی نہ بھرکڑ دے بس تھوڑا ہی نہ بھرکڑ دے بس ترائے زمان تین سالے اٹھوئی مام دیا آخری بار بابا جی آخری سچ مجھ آخری بار بس تینی تنہوں تھا کسے امام دیاں ترائے زمان تین سوائے رضا باقشاہ ترائے زمان تین بچوں یاد کرنا میں تو اللہ خاطر دو رہے دا تو اللہ امام دیا زمان تین پہلی زمان رضا دوا کھویندہ زامین زائر دوسری زمانت زامین آہو تیسری زمانت زامین مسافر اے پاکستان ایتا رونے ہی بڑھیں بابا حبیب شاہدی بابا زرگام شاہدی کروں کیا بندہ عقیدے دگل کریں مجمعات ہے غالی ہے بندہ عمل دگل کریں مجمعات ہے مقصرے نہ غالی ہے نہ مقصرے شیعہ امیر المومنین دے عاشق حسین ہے میری زبان کے بھروسہ تاروانے میرے نال ایران میں نے مرتحد ملے نام اور امام رضان زامین زائر کیوں آقا ویند ہے کسے مرتحد مہا مطلب کیا ہے میں سے ذائب فرمائے رضان و آقا ویند ہے زامین زائر وہ اور کس ہے امام کیوں نہیں آقا ویندہ زامین زائر مطلب کیا ہے ہر مرتحد بکار کے تیلوکس دی زامین زائر بس اتنا مطلب ہوتا ہے اپنے روزے کی زبان کو جلت کی زمانت دینے صدحان اللہ صدحان اللہ مرحبا بھئی مرحبا جی 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 زامین زائر زامین زائر جی جی میں ممبر شبیر تکھڑا ہوں نیٹ دے بھی ایک لمنہ سیڑھیاں موجود ہیں میں ترائے بسلسل مجلسان امام رضا نے پڑی ہے کوئی حول جملہ نہیں آکھا ترائے بلسان صرف امام رضا زہن تا میرا کھلدہ پیائے لیکن وقت متحمل نہیں ایک شہط والے حوالے کرتا ہوں ایک آلے میں دین خواب نہیں تھا خواب ہے جو سے رضا بادشاہ نے وہ لکاتی ہے مولا تو انہیں بارے مشہور زامین زائر اپنے روزے کے زوار کو جنب کی زمانہ دینے والا مولا یہ مطلب کیا ہے غور کوئی امام زامین زائر نہیں زوار زامین نہیں تو شکریہ زامین دے فرمایے میں مدینہ تھیر دور تفن ہویا تو میں ہوں اپنے زوار لگ دن پیارے میتان زامین زائر ہاں کہ میدان معاشر جس لئے مومن پہنچ ایسے آئیمہ تک ہونے امام شفاق فرمایے امام فرمایے رب اللہ یقین رکھے امام رکھے ہیک دفعہ میرے روزے دی زیارت کرے انہوں میدان معاشر پریشان نہ ہو رکھوشی جب تک میں اس زائر موں گول کے لگ کے جنت نہ پہنچ ایسا میں خود جنت دا کے نام رسول بہربان جی بہربان زامین زائر اپنے روزے کی زوار کو جنت کی زمانت دینے بابا زامین مسافران جیدے نام سوا پانجر بیئے بازن اور چبن سفر بے خطر گر زامین آہو صرف ہرنی تی گر نہیں سہرائے چوین دی کوئی ہرن اس کل ہرنی تی شیر حمل چکر اس ہرنی تی مون چو نکل او فرزن دی زہر میری مدد خرم اس ہرنی تی زندگی دا امام زامین ہو رہا میں امام دے علقاب دو رہا مطبع بچان یاد سیدی لے یاد کر آئے اٹھوے امام دی مرفض سالے اس امام دے مشہور القاب منتخب زکی صابر فاضل قررت آین المؤمنی غیظ الملہدی عالم آل محمد الرزا من آدم راضی ہوگئے کچھ ہوگئے اس سالے امام دے مشہور القاب جو میں دو رہ میں جتنے لقب دو رہ اے تو ان بھل سکتے شیعہ قوم تا پچار سالہ دا بچہ ہو جب پانچ سال دی تھی ہو انہو ہت لقب رضا دا نہیں پھل سکتا گریب اللہ رب آئے غریب تو بھی غریب امام اے اردو اللہ غریب نا عرب اللہ غریب عرب اچ ترائے مسائد دے حوال امام رضا دیا حدیث پڑھ ایک جملہ مشیبت امام رضا بادشاہ دے بارے کوتب مقاتل جمع چار جملے ملیں علماء فرمیتے رضائی میں وطن چھوڑے جمع حسین تے زین وطن چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ بھے کیا بات ایم وطن چھوڑے ایم حسین تے زین کو وطن چھوڑے استراؤ ہو کا استراؤ پہ حسن بن علی موت بستر تے ایم تڑپ درے ہے ایم قاسم نواب تڑپ درے ایک مومن امام تے خدمت چاہیا ایک جملہ ایک جڑا مراد اے نام آیا ایک سان آجی داریے فرمیش کر کے مجموع سننا مجلس کراونا مہرم اچھ امام لہاونا خاک رواؤنا گلیاں بزاریں اچھ وین کرنا مراسم اعزائے حسین بے بانین امام رضا مہرم تے چند چڑھے ایک غلام امام رضا دے خدمت پہنچے ایم مہرم تے چند دید پہ یہ رضا سبت پہلے سر تو امام اللہ وطوال کھول کے پہلے وین کی تہہی گرہ دادا ورید حسین مومن قدمت حت لہا کے آقا امام اللہ کے مات کر کے کیوں رہو دے ہو اس واسطے کہ حسین قتل ہو اب آس تے بازو جدہ ہے قاسم تکڑے اکبر نو برچے لگی اور میرا امام میں تڑپالی میں پکھے مگاز لگتے امام فرمائے دے میں قطر نہیں پیار رہو رہو رضا فرمایا میں اس واسطے پیار رہو مہرم او مہین جس مہینے جس کافری جنگ حرام سمجھ دے اسے مہینے جس مسلمان میری دادی دن چاہ مگدر 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 مشاہ جمین تقرانی میں کی تھی رہو مگدر مگدر نا ایک ہور را بھی آیا اس آکے امام کے پچھا مولا پڑے گھر دی کہانی مولا فرماؤ حاشمی بیڑ سبت وڑا نکھ کے رہے اکبر قتل حسین دہ صلی اللہ بات پچھ نکھ کی پچھ ہے یہ آقا حاشمی بیڑ سبت وڑا نکھ کیڑ ہے امام رضا فرمی دن حاشمی بیڑ سبت وڑا نکھ حسین دے سامنے زہرات مہت تمہ چلا مرحبا بھائی مرحبا شعر قینات عجیب بسم اللہ کر حسین قینات او غریب دے دے سامنے مسلمان ہی دی مار ہی دے دے سامنے ہی دی چار سال دی ہی مر جو سبت مختصر میں یاد بھائی جن ہون میں اوپر دا پہلے میں کئی دفعہ پڑھے موجزہ مسئل ایک مضمون نہیں موجزہ ہی اللہ نہ کرے آج مجلس ختم ہوگئے مجلس اختتام تو باب اس محلے دی کسی گلی اچھ غریب تو غریب گھر اچھ کسی عورت انتقال ہوگئے اس عورت دیاں بھی ہوں گے اس عورت پتر بھی ہوں گے جیسے لئے انہوں نے ماں مر سی نا دیاں میں کرے سن لوگ کو اچھا اجڑ گئے ہیں رشتے دار بعد چھ پہلے سبت پہلے محلے دیاں عورتہ کٹھی ہوں گے سے محلے دیاں عورتہ میت سنبھال لیسے ایک بہی نا دماغ مر گئی نا ہر دے کام نہ کرو یعنی چانہ سو سال بعد بھی غریب تو غریب میت محلے دیاں عورتہ درش ہوں دائے تو رو تے بھمی نہ رو میں نبی زینب کی لٹی و چادر دی قسم میت آئی محمد دی دا رومن آلے کلو پانچ خار آج رکھو منصف کہند میت آج بولنا میت حسن لیم رومن آلے کتنے فرد بولنا جی رومن آلے سید راد کلو پانچ خار نام چاہ دو زہراد دو دو زہراد دیاں دی پن مین آئی فیزا آج رات دھل گئی پانچ فرد زہراد مئی تے کل ہی رون دے میں اس جملے خود خود پتا چل گئی سی جو ایک نسل 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 رات دھل نی آئی شام آلے بی ما مئی تو مط جائے نام گئی حسن مینو آج فتح چل میری مات بین کیوں شریع جان دیا میت میں مین کرنے دی زہراد دیاں دیاں مین کرنے آواز دی میری مات میت مات میت علی دی وعدہ کر دی ارط باد نا تل نکرانی سلیس نا ارط باد تل گلی سمجھ میرا پہلا سوال فضا دیا دعا شل ہر مقام تے مام آل میں من سو سن آخنا کے چانے آواز آم درواز اچھ بیٹھ میرا بابا علی رات دھل گئی میں بابا جان نو آگ تیری آل آد دی بابا دھلنا والی میری ماں دفن نہیں کر تے نا لے میرے بابا جان نو آگ تیری آل آد یہ بابا گر ہی مجبوری ہے آد راؤ تو ڈھل گئی نا دروازہ چھوڑے دیو نا مئی تیان دیو فضا رون دیو تر پئی آخری بار کے دو مٹ دیو فضا رون دیو تر گئی دیسل یار میں قدم کے پہنچ اینا فضا واپس ولی زم مہا ایلا صدر وقبلت على جوی لی پہلے تب بی بی زیندہ نسی لے نا دائے وقت ما فضا نے بی بی زیندہ دمت چون آواز اگر تیرے درواز ایچ بیٹھے یوں ہی تیرے امیر المرمنین بابا اگر تیرے دو میں پیغام سن کے تیرا بابا اپنی جگہ تو نہ اٹھے پھر میں کیا کر بی بی زیندہ حسین دا چیرہ رہے کیا دی پھر آخری پیغام دے میں میرے بابا نو اکھے تیری آلیہ دی بی بابا تُو زہراد مئی دوارس اپنی زوجان دفن کر نہ کر تیری مرضی زینب آدھی رو رو کے میرا حسین حق پیغام اے مادمیاں اگر ماہ تے مئی تے رو نہ برداشت نہیں کر دی پتہ نہیں نیزے تے چند تے کی میں برداشت کر گئی مرحبا 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 چناب فیضہ روندی اٹھ مرحبا 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 آفرین بابا شلعہ کہینا آتا کوئی گم نہ ہوئے کو روندی ہوئے جڑا سمجھی میرا نقصہ نہیں ہوئی فیضہ روندی ہوئی باپ بس بات لائی لازا نہیں ہوئی آج جناب سلمان آک علی دا سلام بیت پتہ نہیں اس جملے جھ کیا زہراؤ دمائیت آنیت نے مقموم آئیت سلمان تید پھئی آنیت بیرون نائیت میں بچے ویڑ کرے دے حق مار کے فرمہ دے سلمان دائم آنیت غریب سمجھ آئے دیلمان مانیتا دیلمان مانیتا آواز آد یکی ٹرگیا زہراؤ دمائیت چوا مر والا کوئی نہیں آگ راؤ دھل دی بھئی تو نا بی چاہی تیرے تگری جوہا جنا آوے میں مسائے پڑ نہیں چھوڑے سام جڑا علی فرمائے سلمان تیم عدی نو غریب سمجھ جن درگیا میں بیر جوا مر والا کوئی نہیں سلمان دی آواز آج آلی ناراض نہ ہو اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی او جملہ سُڑا گا ماد بیان جس جس جم جملے شام والی بی دی مہر لگی ہوئی ہے علی تی آواز آن دی میں نس آؤ زہرہ دے جناز آس دے کتنے بدے تیار ہوگئے آواز آلی مبارک ہوئے زہرہ دے جناز آس دے کھر آٹھ بندے تیار ہوگئے آواز آن دے اُنہ تے نام سُنایا میں زہرہ دے میت اُنہ سے دعا کرنا چاہتا آواز دے یعنی مبارک میں زہرہ دے جناز نال حضائف یمان آئے اروا غفاری آئے ابن مشہود آئے ابن خبائبہ آئے اقیل آئے ابو زہر غفاری آئے دے سنے ابو زہر غفاری دا نام آئے علید پھر وین بلد ہوگئے آواز دے سلمان باقی صحابی آب زہر نو میری زینب چاچا سڑے دیئے میری زینب دا چاچا وہ کہن ڈور گی آج رکم اللہ چھوڑیں دبیاں بھائی بسم اللہ کھرا بسم اللہ کھرا ہر سینے دیا وین میں دعا چرم اللہ گواہ ایمان میں زمان گواہ ہی ادھی را دی ٹائم علی تے سلمان زہر آدم میید چاہے حسین آئے ماد میید دھن بھی آواز آد 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 گل کرنی آد یا ما آد ڈے آد 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 آUND آد آم آد کوئی میکنی میکنی